اس نے سوال کیا بچے کے نال کا کیا معاملہ ہے اگر لوگ کہتے ہیں کہ اس نال پر جادو ہوتا ہے اگر اس کی حفاظت نہیں ہوتی تو اس بچے کو بڑے ہو کر نقصان ہوتا ہے دیکھیں بچے کی نال ہے جسم سے جڑی تمام چیزوں پر جادو ہو سکتا اس میں کوئی دورائے نہیں جسم سے جڑی بچے کے نال ہو سکتی ہے خطنہ کی فورسکن ہو سکتی ہے خطنہ میں جو نکالتے ہیں سر کے بال ہو سکتے ہاتھ کے ناخون ہو سکتے پسی نہ ہو سکتا جسم کا تھوک ہو سکتا لواب ہو سکتا ہے دات ہو سکتا ہے جب وہ کھاڑ کے آپ دکٹروں کا ایسی دے کے آئے اس کو لانا چاہیے واپس دفنانا چاہیے کچھ بھی ہو سکتا یہ تمام چیزوں پر جاد ہو سکتا کیونکہ اس کا ریلیشن آپ سے ہے آپ کی ذات سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوا تو آپ کے سر کے بالوں پر ہوا تیاد رکھیں لہٰذا ان تمام چیزوں تو آپ خالی نال جو لے تو جو ناف ہوتی نا اس کی اس میں جو کچھ حصہ بچا ہو بعد میں نکل جاتا ہے وہ نہیں کسی سے بھی ہو سکتا تو آپ اس کی بارے میں سپیشل فکر نہ کریں وہ سب چیزوں بھی ہو سکتا ہے وہرہا اللہ پر توقع رکھیں حفاظت کی دعائیں پڑے کافی ہے لیکن اس کا کیا کریں اس کو دفنان دینا چاہیے نکلنے کے بعد کسی بھی جگہ آپ مٹی کے لئے دفنان دیں کوئی بھی ایسا آزا انسانی ہو جو نکل جائے انسان کے جسم سے وہ چاہیے اس خطنہ کی سکن ہو انسانی جسم ہو آپریشن سے کبھی پیر ہاتھ اللہ رحم کر لوگوں کاٹنا پڑتے بیماریوں کے وجہ سے یہ تمام آزا کو کیا کرنا چاہیے دفنان دینا چاہیے